گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری آدھتیں بھی چھوڑایا الہی بری آدھتیں بھی چھوڑایا اگر بھور کیا جائے تو سارا ہی معاشرہ ملووت نظر آنا ہے اللہ جسے بچائے وہ بچتا ہو وقتی عام طور پر تکلی بنزلوں میں مکسنا لیتے ہیں اور یہ آفت ہے جھوٹ شاید آپ میں سے بہت سارے سوچیں گے ہم تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں آج تک جھوٹ نہیں بولتے آپ خود اپنا احتساب کرنا سنچیں گے تو آپ کو بہت ملیں گے اور کسی کی حسنہ افضائی کرنے میں کسی میں جھوٹ بولتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے نماز تو پاوندی سے قضا کر رہا ہے بڑا نیک تمہارا لیے کہ اگر اس معاملے میں بھی اگر آپ بول فرمائیں گے تو مطلب یہ انہیں کہ آپ کو بہت سارے جھوٹ ملیں گے اگر ایک دن کا اس کا اگر آپ واسبہ کر لیں حساب کتاب کرنے اپنی کچھ کچھ کر لیں اگر شعور ہوگا مدہ نہیں سوچ ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں جھوٹ بولا ماں کے سامنے جھوٹ بولا باپ کے سامنے جھوٹ بولا بھائی کے سامنے جھوٹ بولا دوست کے سامنے جھوٹ بولا کاروبار ہے تو مال کی بیجات تعریف کر کے جھوٹ بولا بڑا مفت ہے بڑا رنگ پتکا ہے بڑی پائداری ہے بڑا یہ ہے وہ ہے بڑی اونچی کمپنی ہے حالانکہ چور چپاٹی کمپنی ہوتی آپ کو پتا ہے بڑی اونچی کمپنی ہے یعنی کہ مطلب اگر آپ غور فرمائیں جس کو جرم نہیں سمجھتے اس معاشرے میں اس طرح کی گستگو کو ہمارے ہاں جرم نہیں سمجھا جا رہا معاذ اللہ لیکن دھارے کے جھوٹ تو سرچوٹ میرے آقا میٹے میٹے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے صدیق منہ بہت سچا اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ پجور کی طرف لے جاتا ہے پجور منہ نافرمانی اور پجور یعنی نافرمانی جو ہے وہ جہنم کا راستہ دکھاتی ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطن ہے اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا اور حق پر ہونے کے باوجود جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان بنایا جائے گا اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلائی بھائیو جھوٹ جو ہے یہ بہت بیادہ نقصان دے عمل ہے اور بدکسمتی سے جسے میں نے اتیا کہ اس قدر معاشرہ تباہ ہو گیا کہ قدم قدم پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بالکل کسی کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا میں جھوٹ بول رہا ہے حتیٰ کے مطلب بڑے بڑے بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی جھوٹ بولنے میں ضرورہ برابر بھی مطلب احتیاط بھی کرتے ہیں اوٹ مطلب آپ اگر غور فرمائیں گے تو یہ ایسا تباہ ہو گیا معاشرہ کہ جھوٹ بولنے میں گویا کوئی مطلب میں سوچتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی جرم ہے کیونکہ ایک تو بلکل کنیر جھوٹ ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول دیا مثال کے طور پر ابھی میں نے پانی پیا آپ نے دیکھا اور کوئی پوچھے آپ نے پانی پیا اور میکن میں نے نہیں پیا پانی تو تو آپ بولو گے کہ وہ جھوٹ بولا باقی یہ بھی جھوٹ ہے تو یہ تو ایک مطلب ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ جھوٹ ہے لیکن میں نے ابھی ابتدا میں چند مثالیں دیا کہ اس طرح کے جھوٹ تو معاشرے میں بسطرت ہیں اور ان کو کوئی جھوٹ بولتا دیا گپتگو میں بیجا مبالغہ بہت کیا جاتا ہے اور بارہا وہ جھوٹ کی حد تک پہنچ جاتا ہے بارہا وہ جھوٹ کی حد تک پہنچ جاتا ہے اتنا مبالغہ جاتا ہے ایسا مبالغہ جائز ہوتا ہے جو مطلب معورتن ہوتا ہے مثال کے طور پر چند بار کسی کو منع کیا اور کہہ دیا کہ تم کو پچاس دفعہ سمجھایا سمجھتے ہیں تو یہ پچاس دفعہ پر ضریفت نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ پچاس مرتبہ کھانے کا موڈ نہیں ہے تو کہہ دیا گیا مطلب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے جبکہ بھوک لگی ہے اس کی میں حدیث شریف سے آپ کو مثال ہوں کیونکہ یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میں کھل حدیث شریف آپ کو سنا یہ میں سعیدت میں امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدتونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شد حدوسی کے موقع میرے آتا میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موجودہ جو عورتیں موجود تھی ان کو جود کا پیادہ عطا فرمایا کہ جود کی تو عورتوں نے جواب دیا ہم کو حاجت نہیں ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور جھوٹ جمع مت کر تو عرصیا کیا اتنی سی بات بھی جھوٹ ہے کہ ارشاد فرمایا ہاں اس کو جھوٹ میں لکھا جائے گا اب میں کہیے یہ تو اتنی عام جود ہے کہ کہیں بھی دعوت پہ جاؤ تو وہ مطلب یہ نہیں کہ وہ منت و سماجہ تو نخرت ہوتے ہی کہ کسی حصلہ افضائے کرتے ہوئے کتنا جھوٹ ہوتا ہے بڑا نیک آدمی ہے بہت عاشق ہے خود تیوان ہے نماز ایک نہیں پڑتا ہوتا نیک ہے بہت دین کا جذبہ ان کو بڑا دین کا درد ہے یہ ایسا دین کا درد ہے جو مطلب نہ نہ گھر سے باہر نکلے نمازوں کے لیے نہ مطلب دین کے کسی کام میں ہچھا لے نہ کبھی آپ نے دیکھا خالی خالی مسکہ لگانے کے لیے یہ مسکہ بھی مجھے تو جھوٹ نظر آنا ہے مسکہ لگا خوش آمد پر اتنے جھوٹ ہوتا ہے اگر صحیح صحیح بات کہی تو تو چلو کچھ گنجاش نہیں لگن خوش آمد تو عمومن وہ جھوٹ ہوتا ہے عمومن تو سب کو نہیں گئے کچھ گنجاش نکال دیتا ہوں بھرل اکثر مطلب خوش آمد میں جھوٹ بہت بھولتے ہیں اس طرح مطلب اگر آپ اپنے آپ کو پکڑنا شروع کریں آپ کسی اور کو مت پکڑیے لیں آپ شاید دوسر کا جھوٹ پکڑنے جائیں تو پھر دلازاری کے مرتقیب ہو جائیں سب کے سامنے اس کے کچھی کر دیں ہمارے دول میں کہتا ہے کچھی کر دیں یہ بھی مناسب نہیں سمجھانا ہے تو اگر اتنی حدمت ہے آپ میں تو آپ محبت سے اپنی اصلاح کی طرح اس معاملے میں توجہ دیں اور عادت بنائیں کہ جو جو گھتگو آپ کرتے ہیں اگر اس پر کچھ کچھ کنٹرول کرنے کی عادت دانیں گے کہ جو میں بول رہا ہوں اول تو مزہ یہ ہے کہ بولنے سے پہلے بندہ تول لیں اب یہ ہے ہمارے لئے بڑا مجھ کیونکہ اپنی زبان وہ اس کو لگام یہ مطلب بے غیر سوچے سمجھیں اقل کی نائب ہے زبان بقول امام غزالی رحمت اللہ اقل کی نائب ہے اور میں اس میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں معاشرے کا حال دیکھ کر کہ یہ زبان اقل کی نائب صحیح لیکن اقل کی نافرمان بھی ہے بارہا ہیسا ہوتا ہے کہ اقل منع کرتی ہے لیکن یہ کمبخت چل پڑتی ہے اور فسا دیتی ہے آپ غور کرنا اس پر اندر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ مت بولنا مت بولنا اندر سے احساس ہوگا نہیں بولنا پھر بھی آپ بول پڑیں تو آپ سمجھو کہ یہ اقل کی نافرمان بھی آپ کی اقل آپ کی فہم آپ کی سوچ بوچ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بولیں گے تو فسیں گے لیکن یہ فسا دیکھیں تو بارہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ غور فرمائیے کہ آپ دن میں کتنی بار اس طرح مطلب زبان کو چلا کر جھوٹ بول دیں تو آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ جائیں اور چونکہ جھوٹ بولنا تو اس لئے مطلب اس کی محوصت بہت زیادہ آپ کے لئے تباہ کن اور برباد کن ہے تو آپ اس پر غور فرمائیے اپنا محسوہ کرنے کی عادت ڈالیے ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا کوشش کریں کہ اپنی بات کو تول لیں بولنے سے پہلے تھوڑا تول لیں کہ جو میں بول رہا ہوں تو کیوں بول رہا ہوں میں کیوں بولوں اس کا فائدہ کیا حضرت نے سید مستیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں آئیں تھی آنکھیں دکھی اور آنکھ میں کونے میں کیچڑ آگیا تھا چکنا مطلب ہے کہ وہ چکنا ماددہ جمع ہو جاتا ہے جس کو کیچڑ آنکھوں میں کیچڑ کونے میں آگیا تھا کچھ لوگ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تھے تو کسی نے ارس کیا کہ حضور آپ کی آنکھ میں کیچڑ آگیا ہے اس کو آپ صاف نہیں کر رہے سبحان اللہ قربان جائی ہے ہاتھ میں فرمایا کہ میں نے طبیب کو آنکھیں دکھائی تھی تو طبیب نے کہا کہ آنکھوں کو ہاتھ مت لگانا تو میں نے کہہ دیا ہاں نہیں لگاؤں گا اب چونکہ میں طبیب کو کہہ چکا ہوں کہ آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اب اگر میں کیچڑ ساف کروں تو ہاتھ لگائے اگر ممکن نہیں تو اگر میں ہاتھ لگا اگر کیچڑ ساف کرتا ہوں تو میں جھوٹا ہو جاتا ہوں اس لیے میں کیچڑ ساف ہوں اچھا آپ بتائیے جب ہی ہم نے بیمار پڑتے ہیں دکٹر بولتا ہے یہ کھانا وہ مت کھانا کھٹے سے پریزی کرنا تیکھے سے پریزی کرنا نمک کام استعمال کرنا تو ہم ہاں ہاں کیے جاتے ابھی کرتے وہ ہی ہے جو اپنی سواج میں آتا ہے یاری دکٹر رکھتا رہے سب چلتا ہے دکٹر کی نہیں ماننی تو میرا بھی واسطہ پڑتا ہے دکٹروں سے میں کیا کرتا ہوں دکٹر کو سمجھ بھی آئیے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کھٹاس سے پریز کریں آپ کے ملے گلے نقصان دیں اچھا چاوال بھی مت کھائیں چاوال نقصان دیں میرے لیے اب میں نے یہ نہیں کھا کہ میں نہیں کھاؤں گا میں نے بھی دکٹر صاحب اپنی دکٹری کر رہے ہیں میں شیطان کو مطلب ہے کہ اس بات سے بغیر آؤں کہ وہ مجھے جھوٹا نہ کہلائیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں چاوال نہیں کھاؤں گا تو چاوال سے آدمی بچی نہیں سکتا تب ہی نگوی پھنس جاتا ہے کھانا پڑتا ہے اگر نہ بھی کھاؤں گا تو مطلب ڈاکٹر کو یہ بھی کہے کہ میں نہیں کھاؤں گا ڈاکٹر پریزی بتاتا جائے یا تو مطلب آپ کو جواب دینا جواب دیں وردہ چپچا سن لیں آپ نہ ہاں کہیں نہ نہ دیں خالی سن لیں تو وہ کہے گا یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ وہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ اس طرح کرو اس طرح کرو پلاہ وردش کرو اس کا سائز کرو آپ خالی سن لیں آپ ہاں نہیں کہیں تو ہاں نہیں کہیں تو آپ کا جھوٹنی ہوگی تو یہ معمولی صاحب کو طریقہ میں نے ارز کر لیا کہ میں کوششکت پر یہ کرتا ہوں کھٹاس بھی کبھی کبھی کھا لی جاتا ہی بچ نہیں سکتے دعی آگئی لیمون آگیا ہاتھ بھی نہیں بچ سکتا تو اس طرح مطلب میں وعدہ ہی نہیں کرتا کہ میں نہیں کھاؤں وعدہ کروں تو پھر حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد ہے نا جب وہ کس طرح ہارے بزرگ جو تھے وہ جھوٹ سے بچتے تھے وہ ہاں نکل گئی موں سے تو وہ نبا رہے اور اپنے موں سے ہاں نکلی تو نبا بھی نہیں سکیں گے یہ بھی تو کمزوری ہے کہ ہم نبا نہیں سکیں گے تو اس لیے ہم ہاں ہی نہ دیں اسی طرح اور معاملات میں کہ کہیں اگر آپ اس کو کسی نے کہا کہ ادھر آنا اور آپ جانا نہیں چاہتے تو اس کی ہاں میں آنا کہ آپ کیوں کو جاتے خالی سنتے رہے تو جب آپ خالی سن لیں گے اس کو ہاں نہیں کہیں گے اور نہ کہنے کی جورت نہیں ہے اور ہاں بھی نہیں کہیں آپ نے تو آپ جوتے نہیں کہلائیں گے نوازہ سلاتے ہوگی کہ آپ نے ہاتھوں کھا نہیں کھا نہیں سن لیا اگر کوئی جھوٹا خواب کسی کو گھر کے سنائے اس کی بھی بہت سزا ہے کہ قیامت کے روز جھوٹا خواب سنانے والے کو جو کے دو دانے دے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ اس میں گرے لگا جو کے دانوں میں گرے گانٹ لگا وہ گرے لگائیں گے تو جو لوگ جھوٹے خواب سنا کر اپنی عزت بنانے کے درپے ہوتے ہیں ان کے لئے توک بڑی شامت جھوٹا خواب قردی بھی نہیں سنانا چاہیے چاہے کچھ ہی ہو جائے تو یہ کہ سچ میں میرے بھائیوں بڑی برکتیں ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نمکول ہے کہ حکومت کے سپائی با ارادہ قتل حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریبتاری کے لئے آئے وہاں موجود تھے تو ان سے پوچھا کہ حسن بصری کہاں ہے انہوں نے دیکھا کہ حسن بصری اندر نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کمرے میں نماز مذہر پڑھ رہے تو سپائی کمرے میں گزر تو وہاں کمرے میں سپائیوں کو کچھ نظر نہیں آیا تو وہ حبیو آجامی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہنے لگے کہ آپ تو بڑے پریزگار اور نیک مشہون ہے زائد زمانہ ہو کر آپ دی جھوٹ بولتے ہیں اور ہم کو پریشان کرتے ہیں اندر تو کوئی نہیں ہے تو آپ نے کہا نہیں میں صحیح کہ رہا اندر ہیں وہ یہ وہ دھونڈے نہیں نہیں اندر تو کمرے میں نہیں ہے سپائی بارہ بڑھ بڑھ بڑھاتے میں چلے ہیں اندر پہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اپنے وضائف اور رات پر فارج ہو کر حبیب آجامی رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کہ میں کمرے ہی میں موجود تھا تمہیں دیکھ رہے تھے لیکن تمہارے سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سپائیوں کی آنکھوں پر پردہ جان دیا اور وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے اور اس طرح سچ کی برکت سے جان دیں گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی